ہیلو ایوریون بیلکم بیک ٹو مائی چینل ٹوپر سٹوپ تو صوبہ چار بجے اپنے دن کو شروع کرتے ہیں صوبہ جب اچھے سے فریش ہوکے شار لے کے جو ہے وہ ابھی ہماری مورننگ پریئرز چل رہی ہیں فائیو ڈیز کے لیے تو میں وہاں پہ جاتی ہوں اچھی سی وائبز ہوتے ہیں پوزیٹیو وائبز ہوتے ہیں وہ جاتا انوارمنٹ میں اور یہ ایک نیا طریقہ بھی ہے کہ اگر سردی کے دنوں میں آپ کو نید آتے ہیں صوبہ آپ اٹھ نہیں پاتے تو یہ ایک ریزن بچ جاتا ہے جس کے وجہ سے آپ مورننگ میں اٹھ سکتے اور پھر وہ آپ کی حیبٹ بنی رہتے ہیں تو پوجہ کے دوران ہی آج ایک بڑی سندر چیز مجھے دیکھنے کو ملی کہ ایک پربات فیری جاری تھی سکس کی تو وہ ہمارے آئے ہم نے ان کو گفٹس دیے اور یہ انڈین ڈائیورسٹی کا اتنا بیوٹیفول ایکزامپل میں نے صوبہ صوبہ دیکھا جس سے میں بہت خوش ہو گئی اس کے بعد جو ہے وہ میں اپنی لائبریری کے لیے نکلی یہاں پہ لائبریری پہ جاتے ہوئے میں نے ایک نئی چیز انیشیٹ کیا ہے کہ چھے مہینے رہے ہیں ایکزامپل کے لیے تو جہاں سے جہاں سے جہاں ٹائم کو یوٹیلائز کیا جا سکے تو جو کچھ کوشن بینک تھے پریویسیئر کے وہ میں دیکھتی ہوئی جاری تھی میں نے بریک فاسٹ نہیں کیا تھا تو مجھے راستے میں یہ اچھے اچھے امرود دیکھ گئے تو میں نے ان کو لے لیا کہ انہی سے میں اپنا بریک فاسٹ کر لوں گی تو یہاں پہ لائبریری پہنچ کے جو ہے وہ پہلے میں نے اپنا بریک فاسٹ کیا کیونکہ ابھی میری تھوڑی تبیت خراب ہے ابھی بھی اگر آپ کو میری آواز تھوڑی پروبلمیٹک لگ رہی ہوگی تو یہاں پہ میں نیوز پیپر کر رہی ہو دیکھیں نیوز پیپر میں یہ جو کلیپ ہے نا آپ کو اس لئے دکھا رہی ہوں کہ یہ ایک چھوٹی سی دو لائن کی نیوز ہے بٹ اس سے آپ کے تین کوششن فرم ہوتے ہیں جو میں ابھی آپ کو آگے بتاؤں گی بھی پورا ایکسپلینیشن سے ٹھیک ہے تو پہلے جو ہے وہ میں یہاں پہ اپنا نیوز پیپر جو ہے وہ ریڈ کر رہی تھی اور اس کے ساتھ جو ہے میں ووم ووٹر جو ہے اس کو بھی سپ پی رہی تھی بکوز مجھے کولڈ کف فیور اینڈ تھروٹ کا ایشو ہے ایک ہفتہ ہو چکا ہے بٹ وہ نہیں ریزول ہو رہا ہے اور میں پڑھائی نہیں چھوڑ سکتی ہوں اس کے چکر میں تو اس وجہ سے جو ہے وہ میں اس کو سپ کرتے کرتے پیری نیکس میں دشا پبلیکیشن کی اس انڈین پولیٹی کی بک سے کیونکہ میرے انڈین پولیٹی کمپلیٹ ہو گئی ہے اینڈ سی آر ٹی پلس یہ بک ہے میں کوشن بینک کو سول کروں گی دا پریامبل کے کوشن میں سول کر چکی ہوں جس میں میرا سکور ٹوانٹی سکس نسی آر ٹی بیسٹ اتنے بھی کوشن سے وہ یہاں پہ ہے تو یہ پیچھے ہی ان کی ایکسپرینیشنز تھی ڈیٹیل ایکسپرینیشن تو اس سے میں نے ساری چیزیں اپنی تیلیل کر کے یہ چیپٹر پورا کر لیا تھا اس کا میں سیکنڈ چیپٹر بھی آج کروں گی پہلے میں اس بک کے بارے میں تھوڑا آپ کو بتا دیتے ہو کیونکہ یہ بک بہت اچھی ہے یہ دشا پبلیکیشن کی بک ہے نسی آر ٹی پلس یہ بک ہے جس میں کی اوبجیکٹیو اور سبجیکٹیو کوشن بینک دے رکھا ہے آپ کو UPSC, CSE اور سٹیٹ پیسیس ایکزامز کے لئے یہاں پہ 90 پلس سبجیکٹیو کوشنز اور 1000 پلس MCQs ہے جو کی کلاس 6-12 نسی آر ٹی بیسٹ ہے تو یہ آپ کی UPSC اور پیسیس دونوں کے لئے ہیں اور اسی کے ساتھ یونیٹ وائز پاسٹ اور ٹیکٹیس MCQ پریلیمز کے لئے مینز کے لئے فولی سولد لیمٹ کے اندر جو ورل لیمٹس ہوتی ہے اس میں کوششنز دے رکھے تو یہاں پہ آپ انڈیکس دیکھ سکتے ہیں پورا یہ سارے ٹوپکس کو یہاں پہ کبر کیا گیا ہے ڈیٹیل ایکسپلینیشنز دی گئی ہے کنسیپٹس آپ پہ کلیر ہوتے ہیں اور مینز کے کوششنز بھی آپ کو دے رکھے ہیں تو اس کو جو ہے دیکھنے کے باہد اب میں اپنا دوسرا ٹیسٹ کرنے جا رہی ہوں جس میں کی آج جو ہے وہ میں یونین انگی یونین ٹیریٹریز ان جو سٹیٹس ہے اس کو کرنے جاؤں گی تو ابھی آپ دیکھیں میں آپ کے ساتھ اپنا سکور بھی شیئر کروں گی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں ٹیسٹ دے رہی ہوں اور جو مطلب کی کوششنز ہیں وہ کوششنز کی مطلب جو کہہ سکتے ہیں کہ آپ لیول ہے وہ بھی اچھا ہے کہ مطلب آپ اچھے سے اپنے آپ کو فیکچول اور کنسیپٹس اپنے ٹیسٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں پیچھے جو انہوں نے ڈیٹیل ایکسپرینیشن دے رکھیے اس سے ٹیلی کر رہی ہوں اور اب میں آپ کو اپنا سکور بتاتی ہوں تو میرا جو سکور ہے وہ ہے 1 نون اٹیمٹی 2 انکریکٹ and 14 کریکٹ یہ ریزلٹ ہے تو یہ جو ہے یہ 5 سیٹس کا بک ہے سارے سبجیکٹس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن بوکس میں ملے گا اس کا اس کے بعد جو میں نے ابھی آپ کو نیوز دکھائی تھی تو یہ بیسکلی گارو ٹرائپ کے بارے میں تھی ان کا ایک ڈانس تھا اور ایک لیک تھا تو تین ورڈس یہاں پہ نیوز پیپر میں تھے بٹ ہمیں کیا کرنا ہے اب اس کو جو ہے ڈیٹیل میں گوگل سرچ کر کے یہ دیکھنا ہے کہ وہ ڈانس کیسے ہوتا ہے جو لیک ہے سچویٹیڈ جس کے اراؤنڈ یہ ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے یہ سب نیوز کرنے کے بعد میں نے اپنا ابھی جو میرا اس ویگ کا میزر سبجیک چل رہا ہے انوارمنٹ تو جو ہے وہ میں کرنے جا رہی ہوں یہاں پہ آز میں چیپٹر 9, 14, 15, 16 پلس پریویس سیئر کوششنز جو میں کر دی ہوں ان کو میں کروں گی ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا ہے کہ میں نے جو ابھی اپنی سٹریٹیجی رکھی ہے نا ویکلی وہ یہ رکھی ہے کہ میں ایک مین سبجیک لے کے چل رہی ہوں پچھلے جو ہفتے تھا وہ پولیٹی تھا ابھی آپ نے دیکھا کہ میں نے اپنا سکور بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا اس ویگ جو ہے وہ انوارمنٹ اس کے پریویس سیئر کوششنز اور موک دیں گے اس طریقے سے اپنی سٹریٹیجی کو لے کے چلیں گے تو یہاں پہ انوارمنٹ کو جو ہے وہ میں اپنا اچھے سے کرتے ہوئی جا رہی ہوں تو کیا ہے نا آج میں لیبریری لیٹ آئی تھی تو میرے پاس لنچ بنانے کا ٹائم نہیں تھا اور میری تبے چل رہی ہے خراب تو اس وضع سے جو ہے وہ میں لنچ لینے باہر آئی کچھ میں تلا بھونا نہیں کھانا چاہتی تھی تو ساؤتھ ہنڈیان سے بیٹر ہیلتی اپشن کچھ ہو نہیں سکتا تو اس وجہ سے یہاں پہ میں نے بینہ پیاس والا مسارہ ڈوسہ بنوایا انکل سے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ میں نے اپنا لنچ کیا دین پرے کا کام ہو گیا اب آج آتے ہیں مینز پہ تو انوارمنٹ کے ہی جو ہے آپ نے میرے پیچھلے ولوگ میں یا پھر شورٹ اچھا ہماری جو ہے وہ پرڈے شورٹ چل رہی ہیں لنک ڈسکرپشن میں ہوگا آپ اس کو ضرور دیکھیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسی میں میں نے یہ اوپر کے دو ٹوپکس من اینیمال کونفلکٹ کیا تھا تو آج یہ میں تین ٹوپکس کرنے جا رہی ہوں ایکو بریجز جو ہے وہ پہلے میں نے دیکھا کہ چلو اس کے کچھ لیکچرز دیکھتے ہیں بٹ مجھے یوٹیوب پہ کچھ اتنا اچھا کنٹرینٹ نہیں ملا جو سیٹس فیکٹری ہو تو میں نے کچھ جو پوائنٹس اگزامپلز مینشمیت سے ریلیٹڈ تو میں نے اسے اٹائپٹ کر سکتیوں یہ آرٹیکل جو ہے میں نے آپ کو ٹیلیگرام پہ شیئر کر دیا بہت اچھا آرٹیکل پوری تاریخے سے انسر کا آور ہے تو لنک ڈسکرپشن میں ٹیلیگرام کا آپ اس کو چیک کر سکتے ٹھیک ہے جو ہے بہت بڑا چاہے کا آور کہ لٹرلی میں یا خواہ مجھے گرم چاہے اور گرم پانی مجھے دیتے رو میں نے وہ پی ایک اس کے بعد جو ہے جس میں ایسی مطلب کی کچھ کھول رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ ایک اٹھیکل تھا نیشنل ایمبلم سے ریلیٹر تو مجھے لگا کہ می بھی ایمپورٹنٹ ہوں میں جس ایسی ہی اس کو پڑھنے لگی وائیٹ ووز ریلی مطلب ٹوٹلی ویسٹ آف ٹائم اتنا گھٹیا آٹیکل تھا کچھ بھی نہیں ملا اس کے اندر میرے کو تو تھا کہا کہ اپنا ٹائم ویسٹ کر کے میں نے پھر اپنا کرنٹ افیر کرنا شروع کیا کرنٹ افیر موسٹلی سٹوئنٹس موسے گوشتے ہیں کہاں سے ویزن آئی ایس سے کرتی ہوں باقی یوٹیوب اور جو گوگل سرچ ہے اس سے بھی میں کرتی ہوں تو یہاں بھی جو ہے میں ویزن آئی ایس کے جو ہے وہ ڈیلی کرنٹلی میکزینز کرتی ہوں جو ابھی میری پچھلی گھر میں ہوگی ہے اب تو اندہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ میں خود اپنے نوٹس ڈیلی بیسیز پر بنا رہی ہوں پر جو پوائنٹس مس ہو گئے وہ میں ان کو میکزینز سے کر لیتی ہوں آج جو نئی چیز ہے وہ یہ ہے کہ میں قویزز شروع کر دیا ہے میں نے انسائٹ سے آج میں قویز کر رہی ہوں اور ابھی جو میں یہ میں تین کوشنز کر رہی ہوں آپ بھی میرے کو کمنٹ سیکشن میں ان تینوں کا آنسر دیں گے میں اپنا سکور بتا دیتی ہوں پانچ جو ہوتے وہ ڈیلی قویز ہوتے سٹیٹک بھی ہوتے کرنٹ بھی ہوتے میں نے سٹیٹک انوارمنٹ کا چوز کیا تھا آج کے لیے اس میں سے میرے دو کوشنز غلط تھے تین کوشنز صحیح تھے آپ کے سامنے سکرین پہ تینوں کوشنز ہیں آپ بھی تینوں کا کمنٹ سیکشن میں دیجئے یہ میں سوچیں غلط ہے صحیح ہے کس کو کیا فرق پڑتا ہے اپنا ٹیسٹ کرو اپنے آپ کو ٹھیک ہے تو یہ تینوں کوشنز میں نے کریں موسیقی then questionز کرنے کے بعد جو سب سے important part آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جو question میں آپ کو نہیں آتا تھا آپ نے وہ سیکھ لیا ہے اب آپ اس کو کہی پہ لکھ لیں تاکہ آپ اس کو بھولے نہیں اور آگے اسی طریقے سے آپ اپنے جو prelims کو دیں گے تو یہاں پہ جو چیزیں مجھے نہیں آتے تھیں 5 questions میں سے یا پھر جو اور میں بھول رہی تھی یا پھر کوئی ایسا point تھا جو میری book میں نہیں تھا وہ میں book کے اندر ہی note کر رہی ہوں کئی اور note نہیں کر رہی تاکہ جب میں involvement کو پڑھو اس کو میں کر سکو ٹھیک ہے پھر میں library سے نکلتی ہوں شام کے ٹائم برٹھ میں تھوڑا ہی آگے گئی ہوتی ہوں کیونکہ میری friend کا گھولاتا ہے کہ ممی نے میرے سے ایک important سمان مانگایا تھا میں وہ بھول گئی راستے میں مجھے یہ بڑا ٹیمٹنگ سا چارٹ لگتا ہے کون مون ڈال چنے اس کا تو میں تو گھر جاتی اور اس میں آنین ہوتا ہے تو میں تو کھاتی نہیں تو میں نے سوچا کہ چلے وہ پڑھ رہی ہے تو میں اس کے لیے یہ سارا پیکٹ کرا کے جو ہے اس کو دیکھیں اپنا سمان واپس کر کے واپس جانے لگتی ہوں گھر پہ کئی دن سے میں ویٹ میزر کرنے کی سوچی تھی and it's shocking میں نے گیارہ کلو گین کر لیا لیٹرلی یا میں تب گھر میں رہ رہے کہ کوویڈ کے ٹائم میں اتنا گین کر کے میں اتنا سٹریس میں آگی تھی یہ بات دیکھیں کہ میں تین کلومیٹر پیدا جل چڑھتی رہی بس ایسے ڈیسائیڈ کر لیا کہ آج ہی وہ کرمیدان فتے والا سونگ جو اس کو implement کرتے بات میرے اپ نے پتا نہیں کیا کیا تین کلومیٹر چلنے کے بات بھی ون تھٹی سٹیپس دکھا رہا تو اس کو انسٹول کرنے کی دھمکی دیتے ہوئے میں نے اس اپ کو بند کیا اور جو ہے میں گھر پہنچی ممی کو میں نے بتایا کہ ممی یار میرا اتنا گین ہو گیا ہے تو میرے کو بہت زیادہ پروبلم ہو رہی کیونکہ یہ نہیں ہے یہ چیز میں گھر گئی میں نے ہوت شاہر لیا اب میں ڈیسائی گیا میں صرف ہیلڈی کچھ بھی جنگ نہیں کھوں گی تو میں یہاں پہ رات کے ٹائم صرف ایک بیسن چیلا بنا کھاتے ہوئے تاکہ ہلڈی ہلڈی رہے ڈائیٹ اور چیز آپ بھی میرے کمنٹ سیکشن میں کوئی ڈائیٹ یا ایکسرسائز بیجی ڈائیٹ ہونے چاہیے جو میرے لئے فروٹ فول تو کھانا چھانے کے بعد 10-15 منٹ اور رکھنے کے بات جو ہے وہ جیسے میں جنگ ٹی پہلے پیتی تھی بیچ میں بھی میں سارا چھوڑ دیا تھا آج میری آتما جاگ رکھ ہو گئی ایک دم سے اپنا اتنا ویٹ بڑا ہوا دیکھ کے میں جنجر ووٹر لیا اپنا میوزک آن کیا اور میں ٹیرس پہ جانے کے لئے تیار ہو گئی میں آدھا گھنٹہ ڈینر کے بعد ووک کر سکو تو یہاں پہ میں ٹیرس پہ گئی تھوڑی سی ویڈیو کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے چینل کو thank you so much